بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم کرتے ہیں آپ کا آج کی اس ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس میٹرک کی جو نیو بوک آئی ہے اس کی ایکسرسائز ایٹین پائنٹ فور سولف کریں گے جس کا کوسن نمبر ون ہے ایکس ریشو وائی ایس ایکل ٹو زیڈ ریشو ڈبلیو دین پروف دیٹ اب اس کے جو کوسن سے ان کو سمپلی آپ کو پروف کرنا ہے اب اس کو پروف کرنے کے لیے آپ کے پاس جو گیون ہے وہ کیا ہے دو ریشوز ہے کہ ایکس ریشو وائی ایس ایکل ٹو زیڈ ریشو وائی تو اس کو لے کے آپ اس کو پروف کریں گے تو سمپلی ہم فرسٹ فرسٹ ہم اس کو جو نمبر کرتے ہیں فریکشن میں تو ہم اس کو کنورٹ کریں تو ہمارے پاس کیا ہے ایکس اپن وائی ایس ایکل ٹو زیڈ اپن ڈبلیو یہاں پہ آپ کے پاس یہ ریشو اس میں کنورٹ ہو جائے گا اب سمپلی آپ کیا کریں گے یہاں پہ جو کوسن میں نمبر گیون ہیں ان کو نوٹ کریں تو یہاں پہ جو نمبرز گیون ہے فور اور تھری گیون ہے نیچے بھی دیکھیں فور اور تھری اس طرف بھی دیکھیں فور اور تھری اور اس طرف بھی دیکھیں کیا ہے فور اور تھری تو سمپلی ہم کیا کریں گے ملٹی پلا کریں گے دونوں سائیڈوں کو کس کے ساتھ فور اپان تھری کے ساتھ تو جیسے ہم ان کو فور اپان تھری کے ساتھ ملٹی پلا کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا فور ایکس اپان 3Y is equal to 4Z upon 3W simply اس پہ کمپونڈ انڈو اور دیوائیڈ انڈو جو تھیورم میں وہ اپلائی کریں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تھیورم ہے کیا تو یہ تھیورم آپ کا سمپلی یہ ہے کہ A plus B ratio A minus B is equal to C plus D ratio C minus D تو اس کو آپ اپن کی صورت میں اس طریقے سے لیکھ سکتے ہیں کہ A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D تو یہاں پہ یہ simply جو ویلیو ہے وہ A کی ہے اور 3Y یہ آپ کی B کی ویلیو ہے یہ آپ کی C کی ویلیو اور یہ آپ کی D کی ویلیو تو جو کمپونڈ انڈو اور ڈیوائیڈ انڈو تھیورم ہے اس میں simply یہ جو ویلیوز ہیں وہ آپ پوٹ کرتے جائیں تو جہاں پہ دیکھیں A کی ویلیو 4X plus B کی ویلیو 3Y upon A کی ویلیو 4X اور minus B کی ویلیو 3Y is equal to یہاں پہ بھی simply C کی ویلیو 4Z plus D کی ویلیو 3W upon C کی ویلیو 4Z minus 3W یہاں پہ دیکھیں جو question given ہے اور جو آپ کا solution ہے وہ دونوں میں چھو رہے ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کا question کیا ہو گیا complete اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ proved اب اس کا دوسرا question دیکھیں تو وہ بھی کیا ہے کہ prove کرنا ہے آپ کو تو یہاں پہ simply پہلے آپ number دیکھیں تو number آپ کے پاس کیا ہے 535353 اور اب ratio جو آپ کے پاس given ہے تو ratio بھی آپ note کریں تو x y x y اور یہاں پہ z w اور z w تو جو ہمارے پاس condition ہے question کی کہ x ratio y is equal to z ratio w لے کے اس question کو prove کریں تو simply ہم اس کو کیا کریں گے x upon y is equal to z upon w میں لکھیں گے اس کے بعد یہاں پہ جو number ہم multiply کریں گے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو دو numbers given ہیں ان دونوں number سے ہم اس پوری ان دونوں کو multiply کریں گے تو multiply both side with 5 upon 3 تو جیسے ہی 5 upon 3 ان دونوں سے multiply کریں گے ہمیں کیا ملے گا 5 x upon 3 y is equal to 5 z upon 3 w تو اب اس پہ جو نا آپ component ڈو اور divide ڈو کیا theorem apply کریں تو simply 5 x اب یہاں پہ دیکھیں تو پہلے minus ہے اس وجہ سے ہم یہاں پہ minus دے رہے ہیں اور نیچے plus دے رہے ہیں تو یہ آپ پہ dependent ہے جس way میں question given ہوگا اس way میں آپ questions میں component ڈو اور divide ڈو theorem apply کریں گے 5 x minus 3 y پھر اپن میں 5 x plus 3 y تو یہاں بھی ایسے c minus d ہوتا ہے تو c کی value 5 z اور d کی value 3 w 5 z minus 3 w اور نیچے بھی c plus d تو c کی value 5 z اور d کی value 3 w تو یہاں پہ جو question سے وہ آپ کا proved ہو گیا تیسرا question دیکھیں تو تیسرا question کیا ہے x cube plus y cube upon x cube minus y cube is equal to z cube plus w cube z cube minus w cube تو یہاں پہ simply دیکھیں گے کوئی بھی numbers نہیں ہے کوئی بھی ان کا coefficient نہیں ہے ان کا جو power ہے ہمیں پہلے یہ form لے کے آنی ہے تو اس form کے لئے ہم وہی ratio apply کریں گے جو ہمیں ratio given ہے x upon y is equal to z upon w اب ہمیں x cube چاہیے y کا cube چاہیے z کا بھی cube چاہیے و w کا بھی cube چاہیے تو taking cube on both side جیسی دونوں side کے اوپر ہم cube رکھیں گے تو x cube بن جائے گا اور y بھی cube میں آ جائے گا z بھی آپ کا cube میں آ جائے گا اور w بھی cube میں آ جائے گا اب simply اس پہ component اور divident کیا theorem apply کریں تو یہاں پہ question میں دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے plus ہے تو ہم اوپر plus رکھیں گے x cube plus y cube اب نیچے v x cube minus y cube is equal to تو یہاں پہ c کی value z cube ہے اور d کی value w ہے تو z cube plus w cube اب آن میں z cube minus w cube تو یہ question آپ کوئی میں proved ہوگا اور یہ جتنے بھی question ہے ان سم میں آپ کو ایسی proved کر کے دکھانا ہے 3x plus 2y 3x minus 2y 3z plus 2w 3z minus 2w تو ہم ratio ہم وہ ہمارے پاس کیا ہے x upon y is equal to z upon w اب multiply کریں گے both side کس سے multiply کرنا ہے تو وہاں پہ آپ یہ number دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اور 2 3 اور 2 سے ہم کیا کریں گے اس دونوں side سے اس کو multiply کریں گے تو multiplying both side with 3 upon 2 اب یہاں 3 3 upon 2 اس کے ساتھ multiply کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 3 x upon 2 y 3 upon 2 z upon w سے multiply کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا 3 z upon 2 w اب simply اس پہ component اور divided and theorem apply کریں تو a value آپ کی x ہے اور b کی value 2 y تو یہاں پہ to یہاں پہ c value 3 z اور d 2 w to 3 z plus 2 w is equal to 3 z minus 2 w تو یہ question آپ کا proved ہو گے question last part دیکھیں وہ complicated ہے مگر وہ چیزیں کریں گے جو ہم پہلے والے questions میں کر کے آئیں تو simply ہمارے پاس ratio x upon y is equal to z upon w تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں x y z w x y z w x y z w x y z w یہ ہی variables apply ہوئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا ratio اس پہ بھی کام کریں گا تو simply کیا کریں گے by multiplying on both side with true upon 3 اب true upon 3 کیوں لے رہے ہیں تو یہاں پہ simply دیکھیں جو پہلے number آرہا ہے وہ 2 ہے اور جو بعد میں number آرہا ہے 3 ہے اس وجہ سے ہم نے apply 2 upon 3 اس وجہ سے ہم multiply کریں 2 upon 3 سے تو یہاں پہ simply جیسے x upon y کے ساتھ 2 upon 3 multiply کریں تو ہمیں کیا مل جائے 2 x upon 3 y is equal to z upon w 2 upon 3 multiply کریں تو ہمیں کیا ملے گا 2 z upon 3 w اب اس پہ جو نا آپ component اور divide and theorem apply کریں تو simply یہ a value b c value اور d تو question میں دیکھیں کہ پہلے plus ہرہا ہے تو ہم یہاں پہ plus کی فارم میں پہلے رکھیں گے اور بعد میں minus کی فارم تو 2 x plus 3 y upon 2 x minus 3 y is equal to 2 z plus 3 w 2 z minus 3 w اب یہاں پہ دیکھیں تو مزید اس میں آپ کون سا theorem apply کریں جس سے یہ solution جو اس question کے equal آجائے تو simply اب یہاں پہ آپ alternative theorem apply کریں تو اب alternative theorem ہے کیا جب a ratio b is equal to c ratio d ہو تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں a ratio c is equal to b ratio d تو یہ جو اب theorem ہے اس کو alternative theorem کہتے ہیں تو یہاں پہ a value 2x plus 3y b c value 2z plus 3w d 2z minus 3w by applying alternative theorem में kya ہوتا a c ratio bant a c ratio بنایا اور b اور d کا ratio بنتا ہے تو وہ بھی ہم بن بنایا اب simply ہم اس پہ جو na component اور divided theorem ہے وہ apply کریں گے یہ آپ kia value ہے b c c value d c value جیسے ہم component اور divided theorem اس میں apply کریں گے a plus b a a kia value 2x plus 3y b kia 2x plus 3y اس کے پاس minus اور b کی value kia 2z plus 3w اب simply kia کریں gے جو minus ہے اس کو اس کے اندر multiply کریں گے تو ہمیں کی answer ملے گا minus 2z minus 3w باقی جو بھی values ہیں وہ ساری ہم نے same رکھی اب is equal to دوسری side c plus d c c کیا ہوتا ہے سی مائنس ڈی سی کی ویلیو 2x مائنس 3y مائنس ڈی کی ویلیو کیا ہے 2z مائنس 3w لیکن باقی جو بھی ویلیوز ہیں ان کو ہم نے سیم رکھا ہے اب مائنس جو انہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائے کرے تو مائنس پلس مائنس ہو جائے گا مائنس انٹو مائنس کیا ہو جائے گا پلس تو اب سیمپلی سالویشن کو کوسٹن سے میچ کریں تو وہ آپ کیس کوسٹن کے ایکیول آئے گی تو اس کو ہم یہاں پہ ہمارا کوسٹن یہ کیا ہو جائے گا پرووڈ اب کوسٹن نمبر 3 دیکھیں تو سول دا فالنگ ایکیشن بائی یزنگ کمپونڈڈو تھیورم اب سیمپلی جو اس میں کمپونڈڈو اور ڈیویڈڈو تھیورم ہے وہ اپلائے کر کے آپ کو یہ جو ایکیشن گیوین ہے اس کو سول کرنا ہے یہاں پہ سیمپلی دیکھ لیں تو کمپونڈڈو اور ڈیویڈڈڈو تھیورم ہوتا کیا ہے A پلس B پان A مائنس B is equal to C پلس D پان C مائنس D تو اس فارمولے میں ہمیں یہ جو ویلیو سے وہ پوٹ کرنی ہے تو یہ جو پوری آپ کی ویلیو ہے X پلس 3 ہول سکوار مائنس X مائنس 5 ہول سکوار یہ A کی ویلیو ہے اور آپ میں یہ جو ویلیو ہے X پلس 3 ہول سکوار پلس X مائنس 5 ہول سکوار یہ B کی ویلیو ہے یہ آپ کی 4 جو نا وہ c کی ویلیو ہے اور 5 جو نا وہ d کی ویلیو ہے questions کی ویلیوز ہیں ان کو جب ہم اس فارم میں رکھیں گے تو یہ ہمارا component divided theorem کا فارم بنے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہوگا x plus 3 holy square minus x minus 5 holy square plus x plus 3 holy square plus x minus 5 holy square اپنے x plus 3 holy square minus x minus 5 holy square minus x plus 3 اب یہ جو یہاں پہ دیکھیں تو یہ plus ہے جب یہ minus اس کے ساتھ multiply ہوتی تو یہ کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا تو یہاں پہ minus جو نا direct multiply کر دی ہے اور is equal to c کی ویلیو 4 اور d کی ویلیو 5 c plus d 4 plus 5 ہو جائے گا اپن c کی ویلیو 4 minus d کی ویلیو 5 c minus d تو یہ ہو جائے گا 4 minus 5 اب simply یہاں پہ دیکھیں تو یہ minus کا x minus 5 holy square اور یہ plus کا x minus 5 holy square cancel ہو رہا ہے اور نیچے بھی دیکھیں تو یہ x plus 3 holy square plus کا اور یہ x plus 3 holy square جو نا minus کا cancel ہو رہا ہے باقی جو ہمارے پاس ویلیو بچیں گی وہ x plus 3 holy square x plus 3 holy square تو یہ ہو جائے گا 2 x plus 3 holy square اور نیچے minus x minus 5 holy square minus x minus 5 holy square تو یہ کتنا ہو جائے گا minus 2 x minus 5 holy square اب دیکھیں 4 plus 5 کتنا ہو جائے 9 4 minus 5 کریں گے تو minus 1 ملے گا اب simply یہاں پہ دیکھیں تو یہ 2 اور 2 آباس میں cancel ہو رہے ہیں minus minus کے ساتھ cancel ہو رہی ہے اب 9 upon 1 تو 1 جو نا وہ لکھا نہیں جاتا تو اس وجہ سے ہمارے پاس جو فارم بچے گی وہ بچے گی x plus 3 holy square x minus 5 holy square is equal to 9 اس کے اوپر بھی holy square ہے اس کے اوپر بھی holy square ہے تو اس کو ہم holy square کر کے لکھیں گے اور یہاں پہ 9 جو نا اس کو ہم 3 کے square میں لکھ سکتے ہیں اب ہمیں square ختم کرنا ہے تو square ختم کرنے کے لئے square root دیں گے دونوں سائٹ تو جیسے square root دیں گے تو یہ square اور square root ختم ہو جائے گا باقی جو کیا بچے گا x plus 3 upon x minus 5 upon x minus 5 is equal to 3 کے اوپر بھی square root دیں گے تو یہ کس میں آ جائے گا plus minus 3 اور square square root سے cancel ہو جائے گا اب اس equation کے ساتھ ایک plus کا 3 لے لیں اور دوسرا minus کا 3 لے لیں تو آپ کے پاس یہ کچھ اس طریقے سے equation بنے گی x plus 3 upon x minus 5 is equal to 3 x plus 3 x minus 5 is equal to minus 3 یہ x minus 5 3 سے جا کے multiply کریں تو x into 3 3 x minus کے ساتھ 3 multiply کریں گے تو minus 15 تو جو کم value ہے اس کی position change کریں تو یہاں پہ plus x جو نہ وہ کم ہے اس کو ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ 3 x سے minus ہو جائے گا is equal to یہ minus کا 15 ہے اس طرف جا کے کیا ہوگا plus کا ہو جائے گا تو 3 plus 15 کتنا ہو جائے گا 18 اب 3 x minus x کریں گے تو ہمیں 2 x ملے گا اب x یہاں پہ 2 کے ساتھ multiply ہو رہا ہے اس طرف جا کے divide ہوگا تو 2 کی table 18 پہ 9 time لگے گی x ہمیں جو ایک value ملے گی x کی جو ہمیں ایک value ملے گی وہ 9 ملے گی اب simply negative والے کو solve کریں minus 3 x کے ساتھ multiply کریں گے minus 3 x minus into minus plus 5 into 3 15 اب simply یہ جو minus کی value x کو اس طرف لے کے ہیں تو کیا ہوگا plus کا 3 x بن جائے گا x plus 3 x 4 x بنے گا یہ plus کا 3 x اس طرف جائے گا minus ہو جائے گا 15 سے جب minus 3 کریں گے تو ہمیں 12 ملے گا اب 4 x کے ساتھ multiply ہو رہا ہے 4 اس طرف جائے گے divide ہوگا x is equal to 4 کی double 12 پہ 3 time x کی جو دوسری value ہمیں ملی 3 ملی solution set ہمارے پاس کیا آگیا 3 9 اب question 3 کا دوسرا part دیکھیں x minus 1 is equal to 1 upon 2 تو simply اس میں ہم component اور divided theorem apply کریں گے تو یہ value ہے وہ a value ہے اور upon c value and d value radical x plus radical x minus 1 plus b radical x plus 1 minus radical x minus 1 upon a a value radical x plus 1 plus radical x minus 1 minus b radical x plus 1 یہاں پہ simply دیکھیں b value میں دوسری value minus کی یہ minus اور یہ minus جب آپ اس میں multiply ہوں گی تو جو دوسری value ہے وہ positive میں آ جائے گی تو یہاں پہ اس وجہ سے plus radical x minus 1 is equal to c value 1 plus d value 2 upon c value 1 minus d value 2 تو اب simply اس میں دیکھیں تو یہ x minus 1 radical کا plus کا اور minus کا cancel ہو رہا ہے باقی یہ plus کی value اور یہ plus کی value کتنا ہو جائے گا 2 x plus 1 radical میں اس کے بعد نیچے بھی دیکھیں تو x plus 1 اور x plus 1 cancel ہو رہا ہے باقی ہمارے پاس value بچیں گی وہ plus radical x minus 1 plus radical x minus 1 دونوں کو plus کریں کیتنا ہو جائے 2 radical x minus 1 is equal to 1 plus 2 3 اور 1 کو minus 2 سے solve کریں گے تو کیا ملے گا minus 1 تو یہاں پہ simply ہم اس equal to minus 3 x plus 1 upon radical x minus 1 is equal to minus 3 تو یہاں پہ دیکھیں یہ radical میں value یہ بھی radical میں value تو ہم ایک radical میں لکھیں گے x plus 1 upon x minus 1 is equal to minus 3 same اب radical ختم کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے taking square on both side تو دونوں طرف جیسے square دیں اب simply یہ square root cancel ہو جائے x plus 1 upon x minus 1 اور minus 3 square solve 9 ملے گا تو یہ دیکھیں x minus 1 9 x minus 9 9 x minus 9 9 x x 9 x x minus x x 8 x 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 c 1 c کی ویلی اور 10 d کی ویلی تو component اور divided theorem اپلا کریں گے تو ہمیں جو farm ملے گی وہ ملے گی radical x plus 5 minus radical x minus 5 a کی ویلیобыти best radical x plus 5 plus radical x minus 5 b کی ویلی about me a کی ویلی Ottoman radical x plus 5 minus radical x minus 5 اس کے بعد minus b کی ویلی radical x plus 5 minus radical x minus 5 اب سمپلی یہاں پہ دیکھیں تو 1C کی ویلیو پلس D کی ویلیو 10 اپن C کی ویلیو 1 مائنس D کی ویلیو 10 اب سمپلی یہاں پہ دیکھیں تو یہ پلس سمپلی یہاں پہ دیکھیں تو یہ مائنس کا اور یہ پلس کا کینسل ہو رہا ہے باقی x پلس 5 اور x پلس 5 کتنا ہو جائے گا 2 ریٹیکل x پلس 5 اور نیچے دیکھیں تو یہ پلس کا x پلس 5 اور یہ مائنس کا x پلس 5 کی جو ہمیں ملے گا یہ minus کا x-5 اور یہ minus کا x-5 کتنا ہو جائے گا minus 2 radical x-5 اب یہاں پہ دیکھیں یہ 1 plus 10 11 اور 1 minus 10 ہمیں کیا ملے گا minus کا 9 کیونکہ minus کی value بڑی ہے کیونکہ minus کی value جو انا وہ بڑی ہے اب یہاں پہ یہ minus میں cancel ہو جائے گا اور یہ 2 جو انا وہ 2 سے cancel ہو جائے گا simply یہ radical میں دونوں values ہیں تو اس کو ہم ایک ہی radical میں کر کے لکھ سکتے ہیں x plus 5 upon x-5 is equal to 11 upon 9 اب square root ختم کرنے کے لئے دونوں طرف square دیں گے تو squaring on both sides squaring on both sides جیسے ہی کریں گے تو یہاں پہ یہ square اور square root cancel ہو جائے گا باقی x plus 5 upon x-5 بچے گا اور 11 کا square solve کریں گے تو 121 9 کا square solve کریں گے 81 اب یہ cross by cross کریں گے تو 81 x plus 5 سے multiply ہوگا x-5 121 سے multiply ہوگا simply جو ہمیں value ملے گی وہ 81 x plus 81 کو 5 سے multiply کریں گے 405 اب یہاں بھی 121 x سے multiply ہوگا 121 x آ جائے گا minus 5 سے 121 multiply کریں گے 605 ملے گا 605 ملے گا اب simply دیکھیں یہ minus کی value ہے اس طرح لے کے آئیں گے تو کیا ہو جائے گی plus 505 plus 605 کتنا ہو جائے گا 1010 اب اس طرف دیکھیں تو کہ یہ plus کا 81 x جو ہے اس طرف جائے گا کیا ہو جائے گا 121 x سے مائنس ہوگا تو سمپلی ہمیں جو ملے گی 40 x اب 40 یہاں پہ ملٹیپلے ہو رہا ہے صرف جا کے ڈیوائیڈ ہوگا x is equal to 110 upon 40 اب اس کو سمپلی فائی کریں تو پہلے ان دونوں پہ 2 کی تیبل لگائی ہے 2 کی تیبل 110 پہ 105 time اور 40 پہ 20 time اس کے بعد 5 کی تیبل دونوں پہ لگ رہی ہے تو 505 پہ 101 time اور 20 پہ 4 time تو x کی ویلیو ہمیں کیا مل گی 101 upon 4 solution set ہمارے پاس کیا بنے گا 100 upon 4